راہل گاندی شنیوار کو اجمیر اور ناگورجلے کے دورے پر رہیں گے راہل گاندی کے دورے کو لے کر تیاریوں کو انتیم روپ دے دیا گیا ہے روپنگڑ میں سنت نگری داس اسٹیڈیم میں راہل گاندی کسان سبھا کو سمبودید کریں گے راہل گاندی کی کسان سبھا کو لے کر منج بھی ٹیکٹر ٹولی بنایا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ منج کے چاروں اور کسان ٹیکٹروں پر بیٹھ کر راہل گاندی کو سنیں گے روپنگڑ سبھا اسٹل پر چار ٹیکٹر ٹولی کو جوڑ کر راہل گاندی کے لیے منج تیار کیا گیا ہے راہل گاندی کو سننے آ رہے کسان بھی ٹیکٹر ٹولی میں بیٹھ کر ہی انہیں سنیں گے اس ٹھیم پر ویوستاؤں کو انجام دیا گیا ہے روپنگڑ میں ٹیکٹر ریلی میں پہنچنے سے پہلے راہل گاندی کا سرسورہ میں ویرتیجاجی دھام پر درشن کرنے کا کارکرم ہے ویوستاؤں کو انتیم روب دے دیا گیا ہے شکروار کو زائزہ لینے کے لیے چکہ سامنتری ڈاکٹر روپنگڑ شرما اجمیر پربھاری منتری لالچن کٹاریا شوکچاندہ سہیت کئی ورشت نیتہ روپنگڑ پہنچے اس دوران پولیس کے آلادیکارے بھی موجود رہے راہل گاندی کے دورے کو لے کر کشنگڑ ائرپورٹ سے سرسورہ تیجاجی دھام کے درشن روپنگڑ ٹیکٹر ریلی اور مکرانہ میں کسان سبھا تک آتے اور جاتے ہوئے کارگیٹ کی ریہرسل بھی کی گئی بتا دیں گے شنیوار کو گیارہ بجے سے شام چھے بجے تک کشنگڑ سے مکرانہ کا مارگ پوری طرح بند رہے گا انکاری یہ بھی ہے کہ کشنگڑ ائرپورٹ سے روانہ ہونے کے دوران دس میٹ کے لیے راہل گاندی سنودیا گاؤں بھی رکیں گے پسکر ویدان سبھا سیتر کے روپنگڑ میں پدا رہے ہیں ہم آردک سواگت کرتے ہیں ہم بلندن کرتے ہیں آج روپنگڑ میں ٹیکٹر ریلی کا آئیوزن رکھا گیا ٹیکٹروں پہ کسان آئیں گے اور راہل گاندی جی کی سبھا اس طل پہ بھی جو منچ بھی بنائے گا تو وہ بھی ٹیکٹر ٹولی و ٹیکٹر کو جوڑ کے بنائے گا یہ ایک اوریجنلٹی کسانوں کو سمرتن کے لیے راہل گاندی آ رہے ہیں تو اوریجنلٹ کسان یہاں دیکھیں اوریجنلٹی یہاں دیکھ رہی ہیں اور ٹیکٹر ریلی کل نظارہ الگ ہو یہاں جو کھاٹیں مگرے بھی لگائی گئی ہیں کسان جو آئیں گے وہ کہاں پر بیٹھ کر دیکھ پائیں گے کسان اپنے ٹیکٹروں کے ساتھ آئیں گے اور ٹیکٹروں پہ بیٹھ کے راہل گاندی جی کو سنیں گے جہاں پور ویدھائق ناتورام سنودیا کی اور سے سواغ ستکار کا کارکرم ہے روپنگڑ میں کسان سبھا کے لیے بڑی سنکھیا میں کسانوں کو جھٹانے کی بیوستہ کی گئی ہے پوروشک شہراج منتری ہے پردیس اپادی اک نسیم اکتر نے ای ٹی وی بھارس سے بات چت میں کہا کہ ٹیکٹر ریلی کو اوریجنل لکھ دینے کا پریاز کیا ہے منچ ٹیکٹر ٹولی پر بنایا گیا ہے اسی پرکار کسان بھی اپنے ٹیکٹر میں ہی آئیں گے بتا دیں کہ کسان سبھا کے بعد راہل گاندی یہاں سے ٹیکٹر چلا کر مکرانہ کی اور روانہ ہوں گے حالانکہ کتنی دیر ٹیکٹر چلائیں گے یہ ان پر نربر ہے مکرانہ میں کسان سبھا کرنے کے بعد راہل گاندی واپس روپنگڑ ہوتے ہوئے کشنگڑ ساڑھے پانچ بجے پہنچیں گے اس کے بعد وہاں سے دلی کے لیے روانہ ہوں گے پریانگ شرمہ ای ٹی وی بھارت اجمیر موسیقی